یہ سوال آج سے کوئی پورے ایک سال بعد یہ ایک دو دفعہ تو انہوں نے جواب نہیں دیا ایک سال کے بعد اب جو جواب موصول ہوا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اس میں آپ ذرا دیکھ لیں یہاں پر جو ریپلائی مجھے انہوں نے دیا ہے اس کے تحت لگتا یہ ہے کہ بلوشستان میں تین تیس ازلہ نہیں بلکہ بلوشستان میں صرف دو ازلہ ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر کسی اور کو یہ دیکھ لے یہ جواب ٹو زیرو سیون پڑھ لیں سات کروڑ سات کروڑ جناب والا ستہ سٹ لاکھ پینتالیس ازار روپے خرچ ہوئے ہیں میں نے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اکاؤنٹس ہے اس کو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزیر اللہ صاحب کی ثواب دیدی فنڈ اور پیسے دوسرا ایک ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای ون روڈز ایک ہیڈ ہے جس میں اس کا بھی جواب ہے وہ بھی ذرا آپ کو میں پتاؤں گا آپ کی دلچسپی کے لیے ابھی ہم صبح سے یہ بات کر رہے ہیں میڈم بیچی ہوئی ہیں ایلت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں ایلت کے پیسے خرچ نہیں ہوئے میڈیسن دو سال سے ہم خرید نہیں سکے ہم اپنی ماہوں کو زچگی اور بچی کے دران جو اموات ہے اس کا شکار ہونے سے بچا نہیں سکے کل پر سو خاران کیے ایک ماہ ایک بوڑی ماہ ایک خانان اپنے لے آئے تھے تو یہاں پر جس طرح عمل نے کہا غریب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جب میں نے پورے کوئٹا کے آسپیٹلز میں کہا کہ ایک وینٹیلیٹر چاہیے ایک غریب عورت ہے اکیس دن سے کومہ میں پڑی ہوئی ہے اب وہاں یہ پراویٹ آسپیٹل میں آٹھ سے نو آزار روپے پر ڈے اس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ اپنا سامان بیچ کے آئے ہیں وہ اپنی بکریاں بیچ کے آئے ہیں پورے کوئٹا کے کسی آسپیٹل میں خاران میں تو ہے ہی نہیں دیویجنل ایڈکوارٹر آسپیٹل ہے وینٹیلیٹر یہ پورے بلوشستان میں نہیں ہے یہ کرونا آیا سوال کا جواب نہیں آیا ہے ساڑھے چھے عرب روپے بلوشستان میں تین سے چار مہینے میں خرچ کر دیئے گئے کہ آسپیٹلز رینویٹ ہوں گے ایلت کا انفرائی سٹیکچر بہتر ہوگا بلوشستان کے عوام کو بہتر سہولتیں فرام کی جائیں گے لیکن جناب والا آپ تصور نہیں کرتے خدا جانتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ کوئی بھی غریب شہری جب یہاں کسی آسپیٹل میں جائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ جی مجھے یہاں پر میں اگر کومہ میں ہوں مجھے کوئی دوائی چاہیے اگر سنا بلوش میرا ایم پی اے نہیں ہے عمل نہیں ہے میں کسی ایم پی اے مننے کو نہیں جانتا میں اس شہر میں سروائیو کر سکوں میں الفاں آپ کو کہتا ہوں یا وہ فیملی سڑک پہ بیک مانگ رہی ہوگی یا لوگوں کے دروازے کٹ کٹ آتے رہیں گے لیکن اس کے لیکن اس کے بجائے سر تھوڑا سا آرڈر کریں لیکن اس کے باوجود آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس وزیراعلا کے سواب دیدی فنڈ سے جب رینویشن کی بات آتی ہے فرجوں کی بات آتی ہے ریپیئر کی بات آتی ہے بلوستان کے دو ڈسٹرک میں ڈیڑھ سے دو مہینے میں ساڑھے ساتھ کروڑ پہ خرچ ہوتے ہیں یہ تفصیل ہے کوئی اور ڈسٹرک نہیں ہے کیا چلو یہ ہمارے بھی رینویشن کر دیتے ہمارے بھی ریسٹ آوسز اور گیسٹ آوسز بنا دیتے یہ کوئی خدا تو دیکھنے والا ہے کوئی نظام ہے سسٹم ہے یہ آپ کے سامنے جنابے والا لسٹ ہے میرے کوئی اور کولیگز پہ بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ انڈر ایڈ اے ون روڈز میں ہم اپنے ڈسٹرک جاتے ہیں ہم اس چھے سے آٹھ گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے ہم اپنے سڑکوں کا دو سے تین سال ہے ہم کہہ رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں ڈالیں وہ نہیں ڈلتے ان کے لیے ریابلیٹیشن ہے ان کا رینویشن ہے ان کی توڑی بہت یہ جو کسی ایڈ سے جو ہے ریپیئر کا پیسے ہیں وہ دے دیں وہ جنابے والا نہیں ملتا آپ خوش قسبت ہیں کہ آپ کو اس دو ازار اٹھارہ اور انیس میں موسیٰ خیل کو ایک کروڑ ستاون لاکھ روپے ملے ہیں صرف پانچ ڈسٹرک ہیں چھے ہیں جن میں چاغی ہے ایک کروڑ بہتر لاکھ باقی جو ہے بیلا ہے جل مکسی ہے اور لس بیلا ہے خوش قسمت چار پانچ ڈسٹرک ہیں اچھا آپ ہمارا آئیں ہماری قسمت میں ویسے ہی تیس لاکھ تھے وہ تیس لاکھ ابھی تک پینڈنگ ہے اس میں آئیں یہ دیکھیں ایک ٹیبل سا بنا ہوا ہے اوبجیکٹ کلاسیفیکیشن بی ای ٹو تاؤزن ایٹین نائنٹین ریلیزڈ بیلنس ایڈیشنل تین کولم ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جنابے والا ٹوٹل ریلیز اب آپ جب بیلنس میں ریلیز میں جائیں ریلیز میں خوش قسمت ڈسٹرک چاغی ہے دوسرا خوش قسمت ڈسٹرک ارنائی ہے تیسرا خوش قسمت ڈسٹرک جل مکسی ہے پھر موسیٰ خیل ہے اور پھر ایک لس بیلہ ہے یہ پانچ ڈسٹرک کے پیسے ایڈ ون میں ریلیز ہو گئے باقی ڈیڑ دو سال میں وہاں پر بیڑ بکریان رہتے ہیں خاران میں جنابے والا واشق میں تو واشق میں تو بینس رہتے ہیں جنابے والا باقی ٹار پانچ ڈسٹرکوں میں انسان رہتے ہی نہیں ہیں وہاں گاڑیاں چلتی ہی نہیں ہیں وہاں سڑکیں ہیں ہی نہیں یہ جنابے والا اب ہمیں بتائیں کبھی کبھی ہمیں پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہماری اچھی حکمرانی ہے ہم یہ سارے فیکٹس دکھا لیں گے یہ تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں باقی خدا ہوا ہے شاید ہم اپنی سڑکوں پہ آپ جا نہیں سکتے ڈیڑ سے دو سال میں نہ ایلتھ کا کوئی رپیئر کا کام ہوا نہ پی اچھی کا آ رہا ہے نہ ہمارے جو ہے روڈز کے آ رہے ہیں میں پتہ نہیں کیوں سسٹیمیٹکلی ہمارے سے کوئی ڈسکرمنیٹ کرتا ہے آپ ہم سے کوئی تاثب کرتے ہیں خدا کے لئے کریں لیکن اس میں ہمارے جو شہری ہیں ان کے ساتھ تو تاثب نہ کریں اس ایڈ میں جنابے والا آپ ذرا دیکھیں آپ کی رولنگ چاہیے کہ اس ایڈ میں یہ جب آپ دیکھیں آپ اس پہ تو کمسکم اسی لئے وزیر صاحب نہیں ہیں آپ اس پہ تو رولنگ دے سکتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے خصوصی فنڈ سے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے میں کیوں صرف دو ڈسٹک تک تھا اس کی وجوات مجھے اس حملی میں چاہیے بے شک وزیر صاحب نہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انڈر اے ایڈ جو اے ہے اے ون ہے اس کے تحت جو ہمارے ریلیزز نہیں ہوئے یا ہمیں ایڈیشنل فنڈ نہیں دیا گیا اس کی وجوات کیوں کیوں ڈسکرمنیٹ کیا گیا کوئی وجہ تو ہوگی جنابی والا یا تو انہوں نے کوئی سروے کیا ہوگا کہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں لوگ نہیں رہتے ہیں ان کی سڑکیں چھین تو یہ سوال جب ہم بیچتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے میرا مقصد یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تحریری طور پر یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے ظلوں میں انسان نہیں رہتے بیڑ بکریان رہتے ہم خاموش ہو جائیں گے ہم یہ تصریف گلیں گے لیکن یہ رولنگ آپ کی طرف سے جانی چاہیے منسٹری کو فنانس کو سی این ڈبلیو کو اور وزیراعلا کی آفیس کو کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ جنابی والا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج رولنگ دے دیں بے شک منسٹر نہیں ہے میں اپنے سوال سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں سوال ہمارے پاس آگیا ہے منسٹر صاحب ہوتے بھی اس نے کوئی بڑی تیر نہیں مارنی تھی یہ فیکٹ فیکٹ سے ہمارے سامنے اور ہم یہ بتا دیئے تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا اس سے متعلق آپ نے منسٹری کو کوئی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علاقے میں اے ون کے لیے کوئی ضرورت ہے روڈ کے حوالے سے جنابی والا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے سال میں جتنے پیسے یہ جمع ہو جاتے ہیں یہ تمام ڈسٹرک کو یہ دیکھیں یہاں پر ایک فارمولہ ہے اس فارمولے کے تحت پا جاتا ہے اس کو تیس لاکھ اس کو چالیس لاکھ اس فارمولے کے تحت آٹومیٹکلی ہمارے پڑے ہوئے ہیں تیس لاکھ جنابی والا ریلیز نہیں کیے بیجے نہیں ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو وہ کمہ ڈیمانڈ کرتا ہے ریپیر کا تیس لاکھ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں باقی ڈسٹرکوں میں ڈیٹھ کروڑ دو ہو سکتا ہی ہمارے ڈسٹرک کے لے جا کے ایڈیشنل کسی کو اس میں ایڈیشنل کا بھی ایک کولم بنایا انہوں نے کہ جسی کو تو ہم نے تیس لاکھ سے بڑھ کر پھر ایک کروڑ مزید بھی دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب ڈسٹرک کا جو ہے اک اٹھا کے کسی دوسرے ڈسٹرک کو دے دیا جس طرح پی ایس ڈی بی بھی میں بھی یہ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ڈسٹرک میں گیارہ عرب روپے کی سڑکیں اور پل بن رہے ہیں دوسرے ڈسٹرک میں اس کے کویٹا سے کنیکٹ کرنے والے روڈ کے لیے آپ تیس کروڑ روپے چالیس کروڑ روپے خارانہ مدوال کے لیے رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ تو ڈسکرمنیشن ہے اسی کہ اگنس تو ہم لوگ کوٹ میں گئے ہیں کہ ادر وائز گورنمنٹ جسٹیفائی کرے اس سوال کو جو ہے اگلے سیشن کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتا دیئے اس میں منیسٹر بھی آ جائیں گے اگلے سیشن میں بھی یہی فیکٹس میں بتاؤں گا منیسٹر کچھ ری کہے گا دیکھیں آپ آپ اس وقت کسٹوڈین ہیں آپ اس وقت ایک جج کی بھی آپ کی ایسیت ہے آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ملا دیتے ہیں کم سے کم اپنے سوال کرے تاکہ ہم اسی کے جواب دے دے یہاں پہ کوئی نظام ہے بھی نہیں تو جب نظام نہیں تو آپ کس کے اس سے پہلے میں تو حکومتیں گزری ہیں تو آپ ذرا کم سے کم تو دا فرنٹ آ جائے جو سر آپ کرتے ہیں اسی کے جواب اے ون میں اس پہ رولنگ چاہوں گا اے ون ایڈ سے ہمارے ریلیز نہیں ہوئے اس کی بنیادی وجہ اور جنوں دسٹرکس کو ایڈیشنل ملا ہے اس کی وجوات اس اسمبلی میں تحریری آنطور پر آنے چاہئے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ جو سات کروڑ وزیراعلا کے خصوصی فنڈ سے دو ڈسٹرک میں خرچ کیے گئے تین میں جو باقی دوز بھی ان کی تفصیل بتائیں گے اس پہ جو ہے میں بتایا جائے کہ کیوں باقی ڈسٹرکوں میں کوئی ریسٹ آوسز گیسٹ آوسز رینویشن کے لیے نہیں تھے تو یہ ایک پیٹرن ہے گورنرز کا یہ پیٹرن ہے صرف آپ پانچ سے چھے ڈسٹرک کو بلوچستان کے جو ہیں آپ فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں باقی ڈسٹرک کے لوگ انسانوں سے آپ کو قیم دردی نہیں ہے شکریہ